سوارٹ سرویلانس، کرائیم برانچ اور گورکنات پولیس کی سنیوکت ٹیم کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے پولیس ٹیم نے گورکنات تھانی چھیتر کے کنسٹرکشن کے ٹھیکے دار سے پچاس لاکھ کی رنگداری مانگنے کے وانشت ابیوکت کو گرفتار کیا ہے پولیس نے گرفتار ابیوکت کے قبضے سے ایک عوید دیسی تمانچہ، تین سو پندرہ بور، دو زندہ کارٹوس اور گھٹناوے پریوکت موبائل فون بھی برامت کیا ہے وہیں ماملے کا کھلاسہ کرتے ہوئے ایس پی کرائیم اصوک کمار ورمان اور ایس پی سیٹی ڈاکٹر کاؤستوب نے بتایا کہ شاتر اپرادی ریشی یادو، پتر رام وچن یادو، نیواسی جگنات تھانا، دھن گھٹا، جنپد سند کبیر نگر کو گرفتار کرنے میں پولیس ٹیم کو کامیابی ملی ہے پولیس ٹیم نے گرفتار ابیوکت کے قبضے سے ایک عوید دیشی تمانچہ، دو زندہ کارٹوس اور ایک موبائل فون برامت کیا ہے گھٹنا کی کھلاسے کے دوران سی او کرائیم پرابین سنگھ بھی موجود ہیں، اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائیم اصوک کمار ورمان اور ایس پی سیٹی ڈاکٹر کاؤستوب نے کہا تاریل کے پرانی اتحاس کے مادم سے نکل کے جو آئے لوگ ان سے پوچھتا ہے اس کے مادم سے اس طرح اس میں یہ کافی بڑے بیعپاریوں کی پیچھے یہ لگا تھا اور کافی بڑے بیلڈر ہیں ان سے کافی بڑی اماؤنٹ کی مانگ کی گئی تھی یہ مائی 2019 کی گھٹنا ہے جب یہ مقدمہ پنجگرد کیا گیا تھا اور کیونکہ ایک پروپرٹی ڈیلر ایک اتنے بڑے بیلڈر سے اس پرکار کی مانگ کی گئی تھی اس لیے کافی سنسنی کھیز ماملہ رہا تھا اور کافی دن کی محنت کے بعد اس میں سرولانس پراباری دوارہ اور پوری ایسو جی ٹیم دوارہ اس ویکتی کو کھوچ کے نکالا گیا ہے جو کی کافی سرانی ہے کیونکہ اتنی پورانی گھٹنا کا اچھا اناورن بڑا کم ہو پاتا ہے اور اس اناورن میں اس کے دوارہ کافی ایسی باتیں بتائی گئے ہیں جس پر ابھی گہنٹا سے جہاں چل رہی ہے کہ ان کے دوارہ اور بھی کوئی اپراد کاریت کیا گیا ہے ابھی تک کہ جہاں چ میں کوئی پورانی اپرادی کے تیہاسوں کو ابھی نکالا جا رہا ہے کہ ان کے پر اور کوئی اپرادی کے تیہاسی گئے نہیں تو اسی لئے یہ معاملہ تھوڑا سنسنی خیز رہا تھا کیونکہ کافی بڑا معاملہ اور کافی بڑے بریڈر سے مانگا گیا ہے اس میں ابھی جو اس نمبر سے مانگ کی گئی تھی اس نمبر کو ٹریس کرتے ہوئے جب ان تک پہنچا گئے انڈریکٹلی یہ اس میں ملے ہیں سرولانس کے مادم سے کافی اچھا کام کیا گیا تھا تو اس میں ابھی صرف یہ ہی نکل گیا ہے پوچھتا آج میں باقی اور چیزیں نکل گیا ہیں ان کے دوارہ بتایا گیا کہ وہیں پہ کام کرنے والا ایک روی نامک ویکتی ہے جو ان کا اس کی کمپنی سے کسی طرح سے جڑا ہوا تھا اسی کے مادم سے ان کو سوچنا ملی تھی اس ویکتی کو وانشت کیا گیا ہے جلدی اس کی بھی گرفتاری کری ہے سر یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ اب اس وقت اپر آدھوں میں لیپتے رہتے ہیں کئی گانگوں سے ان کا جڑا ہوئے باقی ابھی پوچھتا آج میں ساری بات نکل کے کلیر ہوگی دیش سے پچاس لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور گھورکپور کے بہت بڑی بیلڈر سے اس طرح کی مانگ کیا جانا بڑا سنسانی خیز رہا تھا اسی لئے اس کی مہتر دار ہے گھورکنا تھانے سے سماندھت ایک پرکن ہے پچھلے ورس میں 2019 کی ہے رنگداری سے سماندھت پرکن ہے اور یہ پچاس لاکھ کی رنگداری کا مانگ کیا گیا تھا اس میں ایک ٹھیکی دار ہیں بیلڈنگ کا کنسٹرکٹر ہیں سیکھ جمال علی صاحب ان سے رنگداری کی مانگ کی گئی تھی تو اسے پرپیش میں ایک رشی آدھت بان کی گرفتاری کی گئی ہے ان کے پاس سے کیا کوئی بیانت ہے ایک تمچے ایک برامدگی ہوئی ہے دو جندہ کارتیس کی برامدگی ہوئی ہے جس موبائل کا استعمال ہوا ہے اس میں برامدگی دینے کے سماندھ میں تو اس کی برامدگی ہوئی ہے پہلے کیا رنگداری کی گھٹنا کریں جان دے چکے نہیں فلال پہلے جس طرح سے ابھی کوئی گھٹنا جانکاری نہیں ہے لیکن اس گھٹا امن کا نام پرکاش میں آیا ہے اور انہوں نے اس بات کو شکر بھی کیا ہے پچاس لاکھ کے رنگداری کا معاملہ ہے گھٹنا تھانے کا ہے پچھلے ورس مائی 2019 کا ہے اب بادماس ہیں ساتھی بادماس ہیں کل کتنے لوگ ہیں سر فلال اس میں یہ ہیں اور ایک ان کے مطر ہیں جو جنہوں نے ان کو انفارمیشن دیا تھا جنہوں نے ان کو پرولوہن دیا اور یہ طریقہ بتایا کہ جو ٹھیکے دار ہیں جمال صاحب یہ بڑے ٹھیکے دار ہیں اچھے کاسی رقم کی ان سے برامدگی ہو سکتی ہے تو یہ سب آپس میں ساتھ گھٹ کرتے ہوئے رشی یہ ہیں اور روی ان کے مطر ہیں دو لوگوں کی ایزی منی ایزی منی ان کو لگا کہ ٹھیکے دار سچی کاسی پیسے گوسولی ہو سکتی ہے تو پچاس لاکھے رنگداری کے مانکیں لیکن سب ایوڈنس ہے اس میں